بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پلے گروپ کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے بیٹا آج سے آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ہم ہم سٹارٹ کریں گے اب ہم انگلیش کی وارک بک پر کام کریں گے تو آئیے اب کام شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے پیج نمبر ون کرنا ہے ابھی لیکن پہلے ہم ڈیٹ رائٹ کریں گے اور دے اس کے بعد کام شروع کریں گے ٹھوڈے دے اس ٹھوڈے دیٹ اس نائنٹین جون and ڈے اس فرائی ڈے کوسچن ہے ٹریس رائٹ and کلر یہاں پہ پہ آج کا جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے اے which لیٹر is this اے اے پہ ہم لوگوں نے ٹریسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے ریلیمنٹ جو پچرز ہیں ان میں کلر کرنے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پہلے ٹریسنگ چروع کرتے ہیں یہاں پہ ٹریسنگ بلیٹر دورز کے بالکل اوپر کرنی ہے ٹھیک ہے آرام سے سلو تاکہ ہماری جو ٹریسنگ ہے وہ خراب نہ ہو بلکل ڈورز کے اوپر آئے تاکہ ہماری جو پہلے 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 جو پ پہلے ہم نے راؤنڈ کیا ہے اس کو فیٹا پھر آپ کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو ڈاؤن لے کرائیں گے Like this ٹھیک ہے Which letter is this A Which letter is this A A Ant A X A Aeroplane ٹھیک ہے A Ant A X A Aeroplane اب ہی ہم tracing کر چکے ہیں اب ہم نیچے A right کریں گے اب آپ لوگ غور سے دیکھیں A جو ہے وہ center والی two lines کے اندر لکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے four lines ہیں four lines میں سے center والی جو two lines ہیں اس کے اندر ہم نے A right کرنا ہے Like this round up down A پھر دیکھیں round up down A round up down A round up down A A round down A round up down A round راؤنڈ اپ ڈاون اے راؤنڈ اپ ڈاون اب ہی آپ لوگ کے سامنے ہم نے اے رائٹ کیا اب ہم نے اس سے ریلیونٹ پچھر میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹریسنگ تو ہم نے کمیٹ کر لی اب ہم کلر کریں گے اے آنٹ آنٹ میں کلر کریں گے ایکس میں کریں گے اور ایروپین میں کریں گے ٹھیک ہے کلرز میں نے اپنے نکال لی ہیں اور اپنی مرضی کا اپنے فیورٹ کلر کروں گے اب مجھے اچھا لگ رہا ہے آنٹ میں کرنا لائٹ براؤن لائٹ براؤن کلر کروں گے اور آپ مجھے میری ہیلپ کریں گے کہ لائٹ براؤن کلر کہاں پر ہے یہ ہے لائٹ براؤن کلر ٹھیک ہے اب میں آنٹ میں لائٹ براؤن کلر کروں گے بیٹھا آپ اپنی مرضی سے بھی کلر کر سکتے ہیں کوئی کلر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت براؤن کلر کر رہی ہوں کونسا کلر کر رہی ہوں براؤن اور کس میں کلر کر رہی ہوں آنٹ میں اس کے پاؤں میں بھی کلر کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے بیٹھا کہ کلر باہر نہ آئے کچھ بچے ہیں وہ ساری پچھر میں یوں کلر کر دیں یوں جلدی سے یہاں سے دیکھے اس پورے پوشن میں کلر کر دیں گے یہ رونگ وے ہے آپ لوگوں نے صرف پچھر کے اندر کلر کرنا ہے باہر نہیں کلنا چاہیے آنٹ میں بھی ہم نے کلر کر لیا اب میں ایکس میں کلر کرنا چاہتی ہوں تو ایکس کے جو یہ جو سٹک ہے اس کی اسے میں ڈارک براؤن کلر کروں گے کونسا کلر کر رہی ہوں ڈارک براؤن کلر اور اس کے اس حصے میں میں کروں گی گری کلر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے ایکس کا یہی کلر ہوتا ہے گری ٹھیک ہے اور کلر کرتے ہیں ایک خاص چیز آپ خیال رکھا کریں خاص کہ اس کا ہمیشہ ایک ہی رخ پہ کلر کیا کریں جب میں ایک رخ پہ کلر کرتے ہیں تو کلر مارا اچھا آتا ہے لائنز بھی نظر نہیں آتی ہیں اور کلر ڈارک کیا کریں بیٹا کلر پریکٹس کے لئے جتنے آپ کلر پریکٹس کرو گے نا اپنی اتنا ہی آپ کی جو ہینڈ مومنٹ ہے وہ اچھی ہوگی اور آپ اچھا کام کر سکو گے آپ کی پینسل گریپ بہت اچھی ہوگی gráfic پریکٹ Después院 کلر کرنے کے علاوہ آپ لوگ اور بھی کلرنگ بکس بہت زیادہ ملتی ہیں پچٹس ہوتی ہے پچٹس میں کلر کریں آپ ٹھیک ہے Air x x میں بھی کلر کر لیا ہم لوگا نے اس میں grit کلر کیا اور یہاں پر ہم نے brown کلر کر اب ہم نے کلر کرنا ہے aeroplanے میں آرم پنیر میں کون سا کلر کریں اچھا آپ مجھے بتائیں میری help کریں میں کون سا کلر کروں ایرپنین میں کون سا کلر پنگ کلر میں کر لیتے ہوں ایرپنین میں میں کون سا کلر کر رہی ہوں پنگ اچھا آپ لوگوں نے بھی کوشش یہی کرنے ہیں کہ ایک پچھر میں آپ کمپلیٹ ایک کلر کریں کوشش کریں کہ ایک ہی کلر کریں جو اس میں کلر ہوگا آٹ میں بھی میں نے ایک ہی کلر کیا لیکن ایکس میں میں نے دو کلر کیا کیونکہ اس کی جو لکڑی ہے اس کی جو پیچھے سے سٹک تھی اس میں میں نے کیا تھا براؤن کلر اور اس کا جو یہ آئرن پارٹ جو تھا اس کا اس میں میں نے گری کلر کیا لیکن ایرپنین میں میں ایک ہی کلر کر رہی ہوں ایک کلر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے بیٹا تاکہ آپ کو پہچان ہو کلر کی جب اب ایک ہی پچھر میں ڈیفرنٹ بہت زیادہ کلر کرتے ہیں نا تین سے چار کلر کر دیتے ہیں اب کوئی کلر کی پہچان نہیں اتنی ہو پاتی خاص طور پر پلے گروپ میں بات کر رہی ہیں پلے گروپ کے بچوں کی ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایک پچھر میں ایک ہی کلر کریں اور اس کلر کی ریکیگنیشن آپ کو ہونی چاہیے کہ میں یہ کون سا کلر کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں اب ہم نے اس میں پنگ کلر کیا ٹھیک ہے آج کا ہمارا لیسن جو تھا وہ تھا اے اے ایروپلین اے آنٹ اے ایکس اس کے ساتھ ہم نے نیچے بھی رائٹ کیا ہے اے 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 اچھا بیٹا ایک اہم بات ہم لوگ نا ساؤنڈز میں پڑھتے ہیں ویسے تو اسے اے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ جب خاص طور پر آپ لوگ کو ریڈنگ کروائی جاتی ہے تو ہم کیپیٹل لیٹر نہیں کرواتے ہیں آپ کو صرف سمال لیٹر کرواتے ہیں اور جو کیپیٹل لیٹر ہوتا ہے نا فور ایجامپل میں یہاں پہ رائٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے آپ کی جیسے کریڈنگ بک میں بھی ہے اے ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں اے اور یہ ہے اے 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 سمال لیٹرز کو ہم ساؤنڈز میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے ساؤنڈز میں ہی پڑھنا ہے اس کو یہ تو اے ہے ٹھیک ہے یہ ہے اے 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 ایروپلین اے آنٹ اے ایکس which letter is this اے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اب اس کا ہم وگ پیج جو ہے بیٹا وہ ہے پیج نمبر 2 بیٹا پیج نمبر 1 جو تھا اس پہ بھی آپ نے اے رائٹ کرنا تھا ٹھیک ہے ٹو میں بھی آپ نے اے رائٹ کرنا ہے سی ور بھی کرنا ہے اور اے جو بھی کرنا ہے دونوں پیجز آپ نے کرنا ہے اور اس کی پہچان بھی اچھی سے کرنا ہے کلر بہت اچھے کرنا ہے اور بڑے اچھے جس طرح آپ کو instruction دی گئے آپ نے بالکل اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے امید ہے کہ آج کی lesson کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی next section میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ